بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بتایا تھا کہ وہ حولی حولی وعدہ معاف گواہ بانڈ رہے ہیں اور چیزوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ اگری وری فری مدان خانے کی میں فسڑا ہیں ظاہر ہے جو مخالف حکومت جب بھی کبھی آئے گی اگر طریقے عدم اعتماد کامیاب نہیں بھی ہوتی تو ویسے تو میں نہیں سمجھتا کہ کامیاب نہیں ہوگی وہ کامیاب ہو جائے گی جب بھی وہ لے کر آئیں گے لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے مواد جو ہے نا وہ فراہم کرنا شروع کرتی اپنی کتاب میں فراہم کی کل میں نے آپ کو یہ بات بتائیے جب یہ بات ظاہر ہے کہ سلیم صافی صاحب نے بھی کی مجھنا چیز نے بھی کی چیزیں پہنچ جاتی ہیں حکومت تک وہ پہنچ گئے اب حکومت نے بھی ان کو ڈسون کرنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نون لیگ ہی جوڑ گئے چھوٹا سا کلپ ہے ذرا وہ ایک دفعہ آپ سن لیں اس کے بعد اگلی بات کرتا ہے جو رانا سناؤلہ ہیں اور شیخ رشید صاحب ہیں یہ دونوں نون لیگ میں ہیں اور رانا سناؤلہ پیپس پارٹی سے آئے ہوئے ہیں کہ ان کی سیاستی پرنش ہم نے نہیں کی ہوئی یہ وہی شیخ رشید ہیں جنہوں نے ایک کومنٹ کیا تھا بینظیر صاحبہ کے بارے میں جی جی منہ یاد ہے تو انہوں نے جیل بھکتی تھی انہوں نے شروع کیا تھا ہمیں بھکتنا پڑ رہا ہے آپ نے سن لیا کہ یہ شباز گل صاحب ہیں جو کہ عمران خان کے ماونے خصوصی ہیں اور ڈاکٹر شباز گل صاحب نے کیپٹل ٹاک جو جیو نیوز کا ایک بڑا معروف پروگرام ہے اس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب یہ جو ہیں اپنا شیخ رشید صاحب یہ جناب نون لیگ میں سے آئے ہوئے ہیں یہ نون لیگ ہیں بلکہ انہوں نے کہا یہ نون لیگ میں ہیں وہ ان کی سلپ آف ٹانگ ہو سکتی ہے کہ نون لیگ میں ہیں لیکن انہوں نے اس کو ڈسون کر دی اور نے کہا جناب اے جنیہ گلنا شیخ رشید نے بلاول کے حوالے سے کی ہیں یا مریم کے حوالے سے کی ہیں یا کسی اور کے حوالے سے کی ہیں تو وہ باتیں سر ساڑے سر تنپاؤ یہ ان کے تربیت یافتہ ہیں لہٰذا وہ ان کا معاملہ ہے جو ہم پر ڈال رہے ہیں اسی طرح رانہ سناولہ کے بارے میں کہا کہ جی وہ جو گفتو کرتے ہیں وہ پیپل پارٹیز آئے میں ہیں تو ان کا مطلب تھا کہ یہ دونوں جو معاملہ جتنے بھی سیاست کے اندر غلیز گھٹیا اور کیا کہنا چاہیے ملائن کرنے والی زبان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا تھی وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے شروع کی تھی پیسہ ڈے گلے گئی ہے اور اسی جیڑانہ انہوں پو گھتنے پیا اور اپنی باتوں کو وہ بڑی مصومیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں وہ سلپ آف ٹانگ ہے دیکھیں اب بلاول کو اگر انہوں نے صحابہ کہا دیا تو وہ سلپ آف ٹانگ ہے اچھا جی اگر کلسوم نواز صحابہ کے بارے میں جب وہ بیمار تھیں تو کسی نے گھٹیا بات استعمال کیا ہے تو میں اس کو کنم کرتا ہوں مریم صحابہ کے بارے میں کسی نے لفظ استعمال کیا ہے تو میں کنم کرتا ہوں لیکن مجھے نہیں یاد مین سٹریم میں سے کبھی کسی نے ان کے بارے میں کچھ کہا آپ یقین کریں یہ ایک کلپ اور بھی میں آپ کو کہتا ہوں وہ دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلیے گا کہ یہ گنڈا پور صاحب جو ہیں یہ کیا کہہ رہے تھے تو صرف کنم کرنا تھے گل نے نہ بن دی اگر اتنی ہی آپ کی پارٹی ڈاکٹر شبازگل صاحب اور آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کی عزت ہو اور دوسروں کی بھی وہ عزت کرتی جیسا کہ آپ کلیم کر رہے ہیں تو پھر یہ عمر امین گنڈا پور صاحب جو ہیں یہ ان کے خلاف سوری علی امین گنڈا پور میں معذرش چاہتا ہوں میں غلط نام لے گیا بھائیے بھی الیکشن جیتے ہیں تو وہ ذہن تھی چڑھے آسی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا تھا جناب جب انہوں نے بلاول صاحب کے بارے میں بھی اور مریم نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی کیا کہا تھا بلاول زرداری کہتا ہے آپ کو بہادر آدمی چاہیے میں ہوں وہ بہادر آدمی اور تو پہلے آدمی تو بن بہادر تو بہادر بنے گا یہ ڈاکو خالی ان کو کریم چھوٹ دے دے کہ تمہارا لوٹا ہوا پیسہ اس قوم کا لوٹا ہوا پیسہ میں تم سے نہیں مانگتا یہ عمران خان کے نعرے ماریں گے یہ بلو رانی بھی مارے گی یہ مریم بھی مارے گی مریم کمپین پہ آئی ہوئی ہے یہ بھی سن لو آن ریکار سن لو خوبصورت تو ہے میں سچ بولوں گا لیکن لیکن یہ بھی سن لو کہ آپ کے ٹیس کے پیسے سے نواز شریف کی دو حکمتوں میں کروڑا روپے کی سرجیاں کرائی ہیں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی یہ خوبصورتی بھی آپ کے پیسوں کی ہے یہ آپ کا مال ہے انہوں نے کہا بلاول صاحب کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے وہ آپ نے سن لی ہے میں وہ اپنے موہ سے ادا نہیں کرنا چاہتا کہا لوں کہتے بلاول ریمیر تکیس کردن لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے اسی طرح مریم نواز شیف صاحبہ کی خوبصورتی کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں یار آپ کو یعنی وہ کہتے ہیں جی کروڑوں روپے لاغے سرجری کرائی تھے پائن سارے جانتے ہیں کہ کون کتے جا کے کی کراندارے آئے سر نہ اس طرح باتیں کریں ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا سر وہ تب بھی میں نے کہا تھا کہ یار پھر لوکی رسن کے کرنے کہ تو والو آئے نہیں ٹھیک ہے تو چیزیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں آپ خواتین کے بارے میں باتیں کرتے رہے آپ مردوں کے بارے میں باتیں کرتے رہے آپ کے سامنے جو آیا جناب انہوں نے تسیل انہوں ہکتے زورتے ٹاندی کوشش کیتی لیکن سیاست میں ایسا نہیں ہوتا نا سیاست جو ہے وہ اس میں سیاسی کارکن اپنا راستہ بناتے ہیں اور یہی ان کی تربیت ہوتی ہے یہی ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے لیکن اصل بات وہی ہے کہ کل ان نے ڈیس ہون کیتا حکومت روں کہ یار وہ دیکھیں عمران خان نے وہ فیصلہ کیا تھا اور پی ٹی وی پہ عملے والا سر وہ عمران خان اور تعلق قادری کا فیصلہ تھا تو وہ جوید آشبی نے انکار کیا تھا اور منع کیا تھا کہ اس طرف نہ جائیں تو آج جناب وہ جو ہے رہا اسے راتی کہہ رہا ہے شہباز گل صاحب نے شہری شیندوڑی سون کرتا ہے یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بتا رہی ہیں کہ صفوں میں بڑی پسوڑی پہی پہی ہے افرہ تفری پہی ہے اور دوڑ پا جدہ سینے سمجھ نہیں آرہی کہ کس کو ساتھ لے کے چلنا ہے کس کو سھوڑنا ہے کون اپنا ہے کون پر آیا ہے ایسے موقع کے اوپر جو ہے نا انسان بہت زیادہ سمجھ دار ہو تو وہ پھر چیزوں کو سنبھال سکتا ہے ادروائی چیزیں سنبھلتی نہیں ہوتی ہیں حالات ان کے کافی زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ مزید خراب ہوں گے کیونکہ میری اطلاعات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب آگے آگے اور سین چلیں گے ویسے شباز گلد صاحب نے صرف اس بات پر نہیں کہا کہ یہ ان کے تربیت کیا آتا ہے بلکہ انہوں نے کہا شیہ رشید جیل بھی پوکھو چکے ہیں اور بطمیزی کرنے پر بھوکھو چکے ہیں اچھا میں آپ سے ارس کروں کہ شیہ رشید صاحب ایک دفعہ واقعی جیل گئے تھے اور وہ جب جیل گئے تھے تو وہ ان کے اوپر مقدمہ بطمیزی کا نہیں بنا تھا اس وقت یہ مقدمہ نہیں ہوتا تھا سائبر کرائم وغیرہ تھا اس وقت جو مقدمہ بنا تھا وہ شاید کوئی اسلحہ کا تھا شاید کوئی کلشن کوف کچھ اس طرح کا کوئی سین تھا جو ان کے گھر سے برامد ہوئی تھی اس کیس میں وہ گرفتار ہوئے تھے اور مجھے یاد اچھی طرح سے یہ بین نظیر بھٹو صاحبہ کا دوسرا دور حکومت تھا جس میں وہ گرفتار ہوئے تھے لیکن اسی پیپس پارٹی کے جو بعد میں وزیراعظم بنے سید یوسف رضاگلانی صاحب وہ اس وقت سپیکر تھے قومی سمبلی کے اور انہوں نے جب بھی اجلاس ہوا تو ان کو بلالیا ان کو یعنی کیا ہوتا ہے اس اجلاس میں شرکت کے لیے بقیدہ حکم دے کے بلالیا سپیکر کے پاس یہ اختیار تھا تو وہ بلالیتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ بین نظیر بھٹو صاحبہ نے اس پر یوسف رضاگلانی صاحب سے بقیدہ شکوا کیا کہ وہ اتنی گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے اور تم اسے بلالیتے ہو یوسف تو انہوں نے کہا کہ بی بی دیکھیں وہ اس کو آپ اور طریقے سے نمٹیں وہ ایک پولٹیکل کریکٹر ہے یہاں پر ہماری پارٹی کے اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں تو وہ اس کو جواب دیں لیکن یہ اس کا حق آئی نہیں کہ وہ اجلاس ہو قومی سمبلی کا تو وہ تشریف لائے اور اس کو لانا بلانا میری ذمہ داری ہے میرا فرض ہے اور یہ بات بلکل درست ہے لیکن اگر آپ یہ مقابلہ کریں گے تو پھر مجھے یاد آئے گا کہ علی وزیر کو کبھی آپ نے نہیں بلایا شباز شریف کو بلانے سے آپ روکتے رہے آپ خاجہ آصف کو بلانے سے روکتے رہے بلکہ اوپن نکاح کے جناب وہ تو کرپچن کیسز میں انوال میں آئے تھے شیر شیط دہشت کرنے تھے کیسی سپائن اگر کلاشن کوف کا کیس تھا اگر میرے جیسی طرح یاد آئے تو پھر وہ تو کلاشن کوف کا کیس تھا نہ بھائی جان تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقابلہ جو ہے نا پھر وہ ہر سطح کے اوپر کرنا پڑے گا اور معذرت کے ساتھ پھر اگر ہر سطح کے طرف جا ہوگے نا تو یوسف رضا گلانی کا دوسرا ٹنے اور ہو یا ان کا جو پہلا جب وہ تھے اپنا سپیکر قومی سمبلی تھے تو ان دونوں ادوار کو اگر دیکھیں تو پھر گلانی ورگہ وزیراعظم کوئی نہیں رہا پائیں اس لیے کہ انہوں نے کسی سیاسی مخالف کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کروایا بلکہ پہلی سپیچ میں نہ صرف وہ ججز جن کو پرویز مشرف صاحب نے نظر بند کر رکھا تھا افتخار محمد چودری سمیج جو چیپ جیسٹس آف پاکستان تھے ان کو پہلی سپیچ میں رہا کرنے کا حکم دیا اور پہلی سپیچ میں کہا کہ تمام سیاسی قیدی جو ہیں وہ رہا کر دیجئے پائیں توسی دیا تھے سنے ہیں سوشل میڈیا تھے مغر پہ گئے اور یوٹیوبرز کو وہ سنے ہیں کہ ایک بقایت طور پر لسٹ ہے کوئی جو ابھی گپتا ہے ابھی پتہ نہیں ہے کہ اس میں کس کس کا نام ہے کچھ نام سینئر لوگوں کے صافیوں کے چل رہے ہیں لیکن اور سنے ہیں کوئی تین سو لوگوں کی لسٹ ہے کہ جناب ان کو گرفتار کر لیا جائے اور یہ کر لیا جائے وہ کر لیا جائے تو سر برداشت کرنا جو ہے نا وہ سیکھنا چاہیے دوسروں سے جب آپ دوسروں کی مثالیں دیتے ہیں میں بالکل نہیں کہتا کہ نون لیگ نے کبھی بتہذیبی نہیں کی میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی نے جواب میں یا پیپلز پارٹی نے پہلے کبھی بتہذیبی نہیں کی ایسا بالکل نہیں ہے اصل میں ہماری جو سیاست ہے اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ گراوٹ کا شکار ہو چکی ہیں بڑا زبان کی حد تک صحیح ویسے عملی طور پر تو ہمارے سیاستدان ہو یا دیگر حکمران ہو انہوں نے عوام دینال کٹیے کام کیتے ہیں تا ہی تھے انتی کر پاہنے پیندہ سوا پاہنے ہی نا لبدہ اسی لئے تو بجلی کا یونٹ جو ہے وہ تیتیسے روپے میں چلا گیا ہے نا اگر صحیح کام کی ہوتے سیاستدان ہو یا دوسرے حکمران جو تیتی چونتی سالو قرآن رہے ہیں فوجی قرآن انہوں نے کوئی صحیح کام کی ہوتے تو آج ہمارے یہ حلاب تو نا نا ہوتے جس حالات میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ اینجے ہڈانج کل پہ جا میری جو میں پھائی ج کونج کلار دیئے اے حالے پائنہ وامدہ اور اس عوام نے میں آپ کو بتاؤں ایک گیلپ سروے ہوا ہے اچھا میسے یوجیلی گیلپ سروے جو ہے نا وہ ملحب اظہار بائی کروڑ لوگ ہیں پاکستان کے تو بائی کروڑا تھا نہیں ہو سکتا وہ تو اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ پھر صرف ایک بیلٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے اس میں جتنے بھی لوگ ووٹ ڈالتے تو پھر اس کو آپ پوری سوسائٹی کی طرف سے اس کا ایک ریزلٹ تسلیم کرتے ہیں لیکن ادر وائز یہ جو گیلپ سروے ہوتے ہیں یا اس طرح کے سروے ہوتے ہیں یہ کچھ ایریاز کو مخصوص کر جاتا ہے کچھ شہروں کو کچھ دہاتوں کو کچھ قسموں کو وہاں سے ایک پھر کہا جاتا ہے جناب یہ تو سو بندہ پھڑ لو ہے تو دو سو بندہ پھڑ لو اس طرح کر کے تو پھر ایک بنایا جاتا ہے ترکے کار اس کے ذریعے کیا جاتا ہے تو اس میں جو سروے میں بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پائنمیہ محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سندھ کے پنجاب کے اور خیبر پختونخواہ کے سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہیں سر اس وقت بھی وہ کیسے ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے نہیں کہوں فگرز خیبر پختونخواہ میں دو ہزار اٹھارہ دسمبر دو ہزار اٹھارہ کے اندر چودہ فیصد لوگ نواز شریف کو پسند کرتے تھے تیتیس فیصد جو ہیں دو ہزار بیس فروری میں پسند کرتے تھے اور اب جنوری دو ہزار بائیس میں فورٹی سکس پرسنڈ لوگ جو ہیں وہ میاں نواز شریف کو پسند کرتے ہیں پنجاب کے اندر دو ہزار اٹھارہ میں پینتیس فیصد تھے دو ہزار بیس فروری میں یہ تریپن فیصد تھے اور اب یہ جنوری دو ہزار بائیس میں اٹھاون فیصد ہیں جو ان کو پسند کرتے ہیں آجاتے ہیں یہ وزیراعظم عمران خان کی طرف خیبر پختونخواہ میں یہ دو ہزار اٹھارہ دسمبر کے اندر جو ہے یہ ان کی تعداد جو تھی سکسٹی سیون پرسنڈ تھی اور جو عمران خان کو پسند کرتے تھے اور اب جو ہے یہ فورٹی فور پرسنڈ رہ گئی ہے سر ٹھیک ہے پھر پنجاب میں یہ ففٹی ون پرسنڈ تھے پہلے باہ میں بتی فیصد ہوئے ہون ایک فیصد وعدے گیا ہے دو ہزار اٹھارہ کی دنی سبت بتیتی فیصد ہو گئے تو اگر آپ ان دونوں کا اگر موازنہ کریں تو میاں نواز شریف پنجاب اگر آپ دیکھیں تو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کے بارے میں خیبر پختونخواہ میں تئیس فیصد لوگ کہتے تھے کہ اچھا لیڈر ہے دسمبر دوزار اٹھارہ میں چھبیس فیصد نے کہا تھا فروری دوزار بیس میں کہ جناب یہ اچھا لیڈر ہے اور جنوری دوزار بائیس میں چوبیس فیصد جو ہیں وہ ان کو اچھا لیڈر سمجھتے ہیں اچھا پھر پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی نے گین کیا پنجاب کے اندر بقیادہ طور پہ اور پنجاب میں جو گین کیا ہے وہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ دوزار اٹھارہ میں اٹھارہ فیصد تھے جو بلاول کو پسند کرتے تھے دوزار بیس میں تئیس فیصد تھے اور اب جنوری دوزار بائیس میں یہ چوبیس فیصد ہے جو ان کو پسند کرتے ہیں خیر سندھ کے اندر اگر دیکھیں تو سندھ کے اندر تو سر آپ یقین کریں اپنا نواز شریف صاحب ان ادھا پائن نمبر جڑا ہے وہ کیا کہتے ہیں بلاول سے تو کم ہی ہے وہاں پر تو بلاول صاحب جو ہیں وہ ففٹی فور پرسند ہیں لیکن پنجاب جو ظاہر ہے بہت بڑا ایک حب ہے وہاں پر سیاست کا حب بھی پنجاب ہے باقی تھے میرا مطلب ہے اگر سچی گال کر رہاں گا دوسروں کو برا لگے گا دوسرے صبحوں کو رہنے والوں کو سیاست وہی ساری پنجاب میں رہی تھی ہے پاکستان کے اندر جتنی سیاست ہے وہ پنجاب میں ہی ہو رہی ہے جو ظاہر پاکستان بڑے ہیں اور یہیں پر سارا طاقت کا مرکز یہاں پر ہے چیزیں یہیں سے چلتی ہیں یہیں سے ڈرائیو ہوتی ہیں اور اسی لئے پنجاب جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اب بہر الحالات جو ہیں وہ عمران خان کے کافی حدہ جو ہیں وہ خراب ہیں میری اپنی دانست کے اندر میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ میں کالا آپ کو بتا چکا ہوں اور وہ پھر میٹری بھی بنا دیا انہوں نے کہ کون کون لوگ اس میں شامل ہیں میں پہلے یہ خبر دے چکا ہوں لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ اگر پنجاب میں طریقے عدم اعتماد آئی اور عدم اعتماد آنے کے بعد کامیاب ہو گئی تو پائن فیر تو یہ سمجھو کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو کرسی ہے نا اقتدار کی اوہ دے پائن دو پاوے ٹوٹ گئے ہیں تے بس پھر وہ کس طرح پھر وہ باقی کرسیتیں بیٹھ رہے ہیں کہ یہ ایک سوال ہے اور سمجھداروں کے لیے اشارہ ہے اور جو حرکتیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کے لوگ شیحر شیح جیسے بندے کو جو کہ بہت زیادہ ان کا ان کا امانداری کے گیت کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یار عمران خان دل سے چاہتا ہے کون کے لیے کچھ کرنا تو وہ اس کو بھی انہوں نے ڈسون کر دیا ہے ایسی صورتحال میں لگتا ہے کہ پائنک اومد پوری دی پوری قبر آگئی ہے اور حالات نا دے واسچ کوئی نہیں اور لگتا نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا اب آگے جو آنے والے دن ہے ان میں ان کا سروائیول ہو سکے گا میرا یہی خیال ہے ہو سکتا ہے میرا یہ خیال جو ہے وہ آپ کو پسند نہ آیا ہو یا ہو سکتا ہے پسند آجے لیکن دونوں صورتوں میں لکھ دیجئے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ کیونکہ یہ جو میں نے جتنا بھی لاکی ہے یہ جو ماضی کے یا مجودہ حکمران ہے نا ان کی گھٹیاں لینگویز کے اوپر کیا ہیں تو اے نا اگر پائنکہ ڈیلر بھی ہوئی دی گا پھر لگتا نہیں ملتے اگلے بھی لاک